اسلام علیکم پروگرام بیداری کے ساتھ میں ہوں زمہ خان رومی ناظرین پاکستان میں عورتوں کے سماجی مقام کا معاملہ بہت یونیک ہے عورتوں کے معاملے میں یہاں کے لوگ بہت زیادہ آزاد اور مغرب زیادہ نہیں ہے لیکن پاکستانی معاشرہ بہت زیادہ تنگ نظر بھی نہیں ہے یہ سعودی اور عبران اور افغانستان سے ایک مختلف سماج ہے پاکستانی خواتین مناسب اور موڈس لباس پہنتی ہیں لیکن اگر بیوی یا بیٹی فیشن سٹائل کا زیادہ شوق رکھتی ہے تو مرد ان کی خوشی کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان کا وہ شوق پورا بھی کرتے ہیں وہ اپنی خواتین کو شاپنگ بھی کرواتے ہیں سیریں بھی کرواتے ہیں چاند رات میں چوڑیاں چڑھوانے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں ان کو کوئی ایڈوکیشن والے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں لیکن ان اداروں میں لڑکیاں لڑکے شانہ بشانہ نہیں بیٹھتے بلکہ الگ الگ بیٹھتے ہیں جو ہماری خواتین ہیں وہ بھی مناسب طرز اختیار کرتی ہیں موشی طور پر انڈیپینڈنٹ خواتین بھی مرد کو گھر کا سربراہ سمجھتی ہیں مردوں کو کھانا بنا کر دیتی ہیں جرابین ہون دیتی ہیں فیشن کا شوق بھی جینز کی حد تک ہے منی سکرٹ نہیں پہنتی ڈرائیونگ کرتی ہیں کرکٹ کھیلتی ہیں میچز دیکھنے سٹیڈیم میں جا سکتی ہیں بغیر محرم سفر کر سکتی ہیں تاہم اس کے باوجود کچھ معاملات میں خواتین کچھ اور حقوق بھی چاہتی ہیں اور جب بھی ان حقوق پہ بات ہوتی ہے موشی شدید قسم کی تقسیم کا شکار ہو جاتا ہے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جب بھی کوئی تحریک چلی یا پھر جب بھی پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی تو اسی قسم کے کسی بھی اقدام کو موشی کے جانب سے شدید مضاحمت دیکھنا پڑی تو ایک جانب تو یہ ہمارا عمومی رویہ ہے کہ خواتین کے حقوق کی تحریک کے خلاف مضاحمت ہوگی لیکن جو یہ سپیسیفک تحریک ہے یعنی عورت آزادی مارچ اس پر ایک بہت سپیسیفک اعتراض ہے اس مارچ کے مخالفین کا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس مارچ میں جو سلوگنز استعمال کیے گئے ہیں ان میں ابحام اور زومانیت کا انصر ہے ان ناروں پر پہاشی کے فروغ کا گمان ہوتا ہے اور ہماری جو ثقافتی روایت ہے اس سے بغاوت نظر آتی ہے یہ جو مبہم اور زومانی سلوگنز ہوتے ہیں ان سے دراصل تین طرح کے مقاصد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے ایک تو مارکیٹنگ ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو کانٹروورشل اور سکینڈلس معاملات ہوتے ہیں ان کو ریٹنگ بہت ملتی ہے اور اگر مارکیٹنگی مقصد تھا تو عورت مارچ والوں کو بہت کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ ہر جگہ جو یہ موضوع ہے یہ زیر بحث ہے دوسرا مقصد ان ناروں کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفین کو چڑھایا جائے ان کو وہاں ہٹ کیا جائے جہاں انہیں تکلیف ہو یہ ہمارے سے خاموش رہنے کی توقع کرتے ہیں تو اب انہیں ہم بول کے دکھاتے ہیں تیسرا مقصد جس پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان خواتین کا کوئی خفی ایجنڈا ہے یہ پہاشی کو فروغ دینا چاہتی ہیں یہ مغربی نظام لانا چاہتی ہیں حقیقت کیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سماجی کارکن اور خواتین کے حقوق کی ایک بہت مضبوط آواز ماروی سرمت صاحبہ ماروی سرمت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماروی سرمت صاحبہ بہت شکری آپ کے وقت کا ماروی جو خواتین کے حقوق ہیں ان کے ضمن میں جو سب سے بنیادی اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے مسائل کے بارے میں بات کرنا بزاتے خود جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بتہاشا مخالفت کی جاتی ہے جو خواتین کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے والی جو ڈاکیمنٹریز ہوتی ہیں اور فلمز ہوتی ہیں ان کو معاشرے کے خلاف سازش سمجھا جاتا ہے پاکستان میں خواتین کے سہ سال کے خلاف جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو اسے مغرب زدگی کہا جاتا ہے اور مذہب اور معاشرے سے بغاوت قرار دیا جاتا ہے تو آپ کی نظر میں جو ومن ایمپاورمنٹ ہے اس کے لیے آواز بلند کرنے کے خلاف ہمارے معاشرے میں جس منفی رد عمل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے خیال میں کیا قصور جو ہے وہ انجیوز کا بھی تو ہو سکتا ہے انجیوز میں نہیں سمجھی کہ انجیوز کا کیا لینا دینا لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو انجیوز ہیں یہ جو ہے وہ عورت کے حقوق کے خلاف کام کر رہی ہیں ایکچلی یہ عورت کے حقوق نہیں ہیں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں خفیہ ایجنڈا ہے جس کے تحت جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہے ہیں تو اگر یہ خفیہ ایجنڈا ہے اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والا ایجنڈا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ بہت ہی طاقتور تنظیمیں ہیں جو ہماری ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ہماری لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تو وہ سب ان سب کو حرکت میں آنا چاہیے اور ایسی انجیوز کو بند کر دینا چاہیے ان کو تو کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی خفیہ ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے تو لیکن چونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں یہ جو انجیوز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں وہ تو ہمارے ملک میں انیس سو اسی کی دہائی سے کام کر رہی ہیں اور ریپیٹی لیگ کئی حکومتیں آئیں نواز شریف صاحب کی جب حکومتیں آتی تھیں انیس سو نوے کی دہائی میں تو وہ ہمیشہ انجیوز کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے تھے جو چودہ نصار صاحب ہیں نصار علی خان صاحب ان کے نون لی کے یہ تو خاص محبت ہے انجیوز کے ساتھ کہ یہ ہمیشہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں مگر آج تک کبھی انہیں کچھ ایسا نہیں ملا کہ کسی بھی انجیوز کو اس لیے بند کیا گیا ہو کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے کیونکہ دیکھیں ہیومن رائٹس کی بات جب کی جائے تو دنیا بھر میں حکومتیں جو ہیں دنیا بھر کی چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ بھارت ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو وہ تمام حکومتیں جو ہیں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے اسے بہت خائف رہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ خود اور جو ریاستی اناثر ہیں وہ خود بہت سے انسانی حقوقیں جن کی پامالی کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے اور اس میں میں پاکستان کی صرف بات نہیں کریوں آپ کو میں بار بار یاد دلاؤں کہ میں اس میں امریکہ شامل ہے اس میں تمام مغربی ممالک کی حکومتیں اچھی اچھی ڈیموکرسی شامل ہیں بھارت آپ کے سامنے ہے کہ بھارت جو ہے وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے آواز اٹھانے والوں کو ان کے اوپر غداری کے مقدمات وہاں پہ بنا رہی ہے تو ہمیں ہر قسم کی حیاس ہے جو ہے نہ چاہے وہ جمہوری اپنے آپ کو کہتی ہو یا وہ ڈکٹیٹرشپ ہو وہ ہمیشہ سے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے خلاف رہتی ہے رہی ہے ہم نے پچھلے تیس سال چالیس سال میں نہیں دیکھا ہے تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے اگرچہ یہ جو معاملہ ہے خواتین کا اس میں تو میں آپ کو بہت ہی وسوق سے کہہ رہی ہوں ازاتی تجربے کی بنیاد پہ جو پاکستان کے ریاست میں جو ادارے ہیں ہمارے چاہے وہ پارلیمان ہو وہ عدلیہ ہو افواج پاکستان ہو کوئی بھی ادارہ ہو آپ یقین کیجئے میرے ساتھ اداروں کے افراد ذمہ دار افراد جو ہیں وہ مجھے ذاتی طور پر مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ یہ کرتی رہیں اس سے ہمارا حلق ترقی کرے گا تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے میڈیا میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اور ہماری ریاست میں بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں یہ جو سوچ ہے کہ عورت مارچ تحریک جو ہے وہ پہاشی کو فروغ دینے کے اجنڈے پر کام کر رہی ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو سیکشل فریڈم ہے اس کے حوالے سے آپ کے کیا نظریات ہے یعنی یہ جو نکاح کے بغیر جو فیزیکل ریلیشنشپ ہے جسے ہم جو زنا بررزا کہتے ہیں تو کیا آپ اس کی مضمت کرتی ہیں دیکھیں میں تو اس میں بالکل اس کے بارے میں جب ہم یہ اپنی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے دیکھیں ہم تو نکاح کے اندر اپنا حق مانگ رہے ہیں ابھی تو ہم پہلے قدم پر ہیں جہاں پہ ہمارا نکاح ہوا ہے ہم اس کے اندر اپنا حق مانگ رہے ہیں ابھی نکاح کے باہر دیکھنے کے ہمیں کوئی فرصت نہیں ہے وہ جہاں مغربی ممالک میں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا حق کے وہ دیکھیں ہمیں تو ابھی ہمارے جو فیملی سسٹم ہے ہمیں اس کے اندر اپنا حق چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ رہے اور گھر کی چار دیواری سے باہر بھی محفوظ رہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے بہت سے بچے اور بچیاں میں لڑکوں کی بھی بات کری ہمارے بچے جو ہیں وہ گھروں میں محفوظ نہیں ہے جو ہمارے گھروں کے بڑے ہیں وہ ہی آہ بچوں کی پامالی آپ آپ نے دیکھا ہوگا میں آہ بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتی مگر آپ نے دیکھا ہمارے آپ کے پاس مجھ سے زیادہ خبر ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم محفوظ جگہ گھر کو بنا دیں ہم محفوظ جگہ چار دیواری کو بھی بٹھائیں اور چار دیواری سے باہر بھی ہماری آپ بھی میری بچی ہیں آپ بھی میری بہن ہیں آپ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی ہیں تو میں اگر یہ کہہ رہی ہوں کہ میری یہ بہن جو ہے یہ چار دیواری سے جو باہر نکلی ہے اپنا کام کرنے کیلئے یہ محفوظ رہے تو اس میں کیا برائی ہے مجھے بتائیے ہمیں تو اپنا صرف حق مانگ رہے ہیں اور جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا بڑا اپنی آپ نے سوال کیا کہ ہمیں نکاح کے بغیر رشتے بنانے کا بھئی ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہم ہم اس کی بات سلوگن کی وجہ سے تھوڑی سی لوگوں میں کنفیجنز پیدا ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا ایجنڈا بھی اس میں شامل ہے جب آپ می بوڈی مائچ وائس کی بات کرتی ہیں میرا جسم میری مرضی کی بات کرتی ہیں تو یہ جو اس قسم کے جو سلوگنز ہیں اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے تو میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ آج یہ بتائیں کہ کیا اس قسم کا کوئی خفیہ ایجنڈا شامل ہے جسے ابھی استعمال نہیں کیا جا رہا لیکن اس سے بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے یا یہ آپ کے مقاصد میں شامل نہیں ہے دیکھیں ایک تو سب سے بہت خفیہ ایجنڈا پاکستان میں ایسی کیا بات ہے کہ دنیا بھر کے لوگ آکے خفیہ ایجنڈا آکے کر رہے ہیں اور ایسا کوئی ہماری فیملی سسٹم میں اتنی ہم پھوک لیتے ہیں اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں اور یہ کوئی باہر سے آکے نہیں کر رہا ہماری مرد کر رہے ہیں غیرتناک کے نام پہ قتل کرتے ہیں عورتوں کی موں پہ تضاب پھینکتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ سب بھیانک چیز ہے اور یہ پاکستان کو برا نام دے رہا ہے اور اگر ہم کہہ رہے ہیں اس کو بند کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو چیز برا نام دے رہی ہے ہمارے معاشرے کو ہمارے ملک کو ہم اس کے خلاف ہیں ایک بات دوسری بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ یہ جو نعرہ ہے مائی بوڈی مائی چوائس یہ کوئی جو ہے وہ فہاشی اور اریانی فہاشی اور اریانی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا جسم ہے بھائی اور اس پہ مجھے نہ کہنے کا حق دے دو کہ میں اگر تم کو نہ کہہ رہی ہوں نا اس کی رسپیکٹ کرو مجھے انچہا ہاتھ مت لگاؤ میں جب بزار میں نکلوں تو آتے جاتے مجھے چھو کر مت نکلوں کیونکہ میں اپنے اپنی عزت کو اپنے جسم کو خود سے سنبھالنا چاہتی یہ جسم اللہ تعالی نے جو مجھے دیا ہے اس نے مجھے اس کا مالک بنایا ہے کہ تُو نے اس کی حفاظت کرنی ہے مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ اس جسم کو خدا کی امانت سمجھ کر اس کی مرتے دم تک حفاظت کریں یہاں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری بچیوں کو مرنے کے بعد قبروں سے نکال کر ریپ کیا جا رہا ہے آپ نے پچھلے ہفتے کی وہ پڑھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بچی مری بھی لڑکی ہے اس کی آپ دیکھیں قبر سے اس کو نکال کے اس کے جسم کو پامال کیا اس کی لاش کو پامال کیا تو یہ کس قسم کا معاشرہ بن رہے ہیں ہم اس کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خدیجہ ہماری بچی بہت میڈیا نے میں بہت شکر گزار ہوں کہ میڈیا نے اسے بہت ساتھ دیا ہمارا جس کو جو ہے اس کو سترہ چھوڑیوں کے وار کر کے تقریباً مار دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا موجزہ ہے کہ وہ بچے اور صرف اس لیے کیونکہ اس نے انکار کیا تھا شادی سے ایک بچی جس نے انکار کیا تھا ایک نہیں کئی بچی ہیں ان کے موپے تحضاب میں اس لیے پھینکا کہ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم اپنے جسم کو محفوظ رکھنا ہے اور یہ اس بات کو سمجھو کہ اگر ہماری مرضی نہیں ہے تم سے تعلق بنانے کی تو آپ مت بنائیں اپنے بیٹوں کو تربیت دیں کہ عورت کی مرضی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے چاہے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو اگر آپ سے جسمانی تعلق کسی وقت قائم نہیں کرنا چاہ رہی تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی کریں اس حوالے سے میں عورت کی تربیت پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ عورت مارچ والوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ جو تحریک والے ہیں ان میں جذباتیت بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بڑا ایک اپنی خالصتن دلیل کے ساتھ بات کرنے کا پلیٹ فارم ہے یہاں پر آرگیومنٹ ہونا چاہیے نہ کہ نعرے جو ہے وہ لگائے جانے چاہیے اچھا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ مردانہ معاشرہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ نہ بتا ہے کہ ہمیں کیسے بات کرنی ہے کم بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی باہر نکلتا ہے اپنے حق کے لئے تو ظاہر ہے غصہ ہوتا ہے تو نکلتا ہے نا جذباتی ہوتا ہے تو نکلتا ہے نا اگر نا جذباتی ہو تو گھر بیٹھا رہے تو جب ہم باہر نکلے ہیں اپنے حق کے لئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میں سے ہر ایک عورت ہر ایک مرد بائی دوئے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ مرد بھی ہیں مرد بھی جو اصل مرد ہیں جو کہ اپنی مردانگی کو جبر کے ساتھ نہیں بلکہ رحم اور نرمی اور جو ہے صلح رحمی کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ مرد ہمارے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری لڑائی مردوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہماری تو لڑائی ماری صاحبہ جو میرا یہاں پر سوال کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں آپ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی بات زیادہ سے زیادہ جو آپ کے نظریات ہیں آپ کی جو بات ہے وہ عوام تک پہنچے جو آپ چاہ رہے ہیں جو آپ کے تحفوزات ہیں جو عوام کے آپ کے ساتھ تحفوزات ہیں وہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ یہ دور ہونے چاہیے تو یہاں پر جو ہے وہ جلسوں میں نعرے وغیرہ اچھے لگتے ہیں یا جیسے آج ریلی نکالی گئی وہاں پر نعرے بہت اچھی بات ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ جو پریس کانفرنسز ہیں ان میں تھوڑا سا سیریوسنس کا جو ہے وہ مظاہرہ ہونا چاہیے اور ایسا لگتا ہے کہ جو حقوق نسوا تحریک ہے اس کو مفقرین کی ضرورت ہے کیونکہ نعرے بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن جو دانائی دانشمندی اور انٹیلیکچل ڈیبیٹ ہے اس کی کم ہی نظر آتی ہے میں جواب دے دوں آپ کو آپ نے جیسے لمبا سوال کیا اس نہ ہی لمبا مجھے جواب دینے کی کم سے مجھے لمبا جواب دینے کی مجھے بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں آپ کو کوئی دلائل نہیں دینے ہوتے آپ کو اپنا موقف بیان کرنا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کو ایک تحقیقی مقالا سمجھ کر اپنے تمام دلائل اور چیزیں وہاں پر خرچ کریں اور صحافی اس کو تحمل سے سون بھی لیں لیکن ایسا نہیں ہوا اگر وہ پریس کانفرنس میں اگر موجود تھی تو آپ کو علم ہوگا کہ صحافیوں نے پارٹی بن کے سوالات کیے اور جب خواتین سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی اس کی حمایت کرتی ہیں جیسے یہ کوئی بہت ہی غلط چیز ہو جس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اس طرح سے سوالات پوچھے گئے اور وہ بار بار پوچھے گئے ایک دفعہ جواب دیا دوسری دفعہ جواب دیا جب وہ اس پہ نہیں تو پھر خواتین نے کہا جی ہاں ہم کرتے ہیں اس پہ جب یہ کہا خواتین نے ابھی تک نعرہ نہیں لگا تو بہت سے صحافی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی سیٹوں سے اور وہ ایک بقاعدہ پارٹی بن گئے اس نعرے کے خلاف تو اس پہ خواتین نے پھر اپنا بردیمل کا ادھار کیا اور انہوں نے کہا ایسی کی تیسی میرا جسم میری مردی کر لو جو کرنا ہے تو تب خواتین نے وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی یہ ایک جمبوری حق ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح بات ہوتی ہے ڈیس بجا کے آپ بات کرتے ہیں اور انہوں نے اسی طرح سے وہ کی اور اس کے نتیجے میں آپ کے جیسے تل سمجھدار صحافی تو وہاں پہ بیٹھے رہے مگر بہت سے صحافی ایسے تھے جو باقاعدہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میں پارٹی ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہیں تو آپ جب ایک صحافی آنا اپنا فرض ادانی کر رہے ہیں تو دوسری طرح سے بھی ردے مل تو آئے گا کہ کیجے برداشت کے اچھا مہاروی صاحبہ ایک اور چیز جو اس عورت مارچ کے حوالے سے ریلیٹ بھی کی جاری ہے گیز اینڈ لیزبین جو لیگل میریجز ہیں اس کے حوالے سے تو یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ کوئی قانونی تحفظ دلانے کا ارادہ ہے آپ کا مستقبل میں تو یہ جو گیز اور لیزبین لیگل میریجز ہیں اس کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے بھئی مجھے تو اس کا نہیں پتا میں نے تو آج تک میرے ایل میں تو نہیں آیا کہ کوئی ہمارے یہ جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں ہیں یا پھر جو خواتین اورگنائزرز ہیں ان میں سے آج تک مجھے تو کسی نے کبھی گیز اور لیزبین کے رائٹس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ ان کی تنظیم کبھی یہ منشور ہے کہ وہ کیا جائے اور نہ ہی آج تک ہم نے عورت مارچ میں کبھی سے پہلے میرے علمیں نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھا رہا کہ یہ بات کدھر سے آئی ہے اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ گیز اور لیزبین کو خدا نہ خاصتہ مار دینا چاہیے یا ان کو جو وہ لوگ ہیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر یہ خواتین مارچ جو ہے یہ ایک سیف سپیس ہے خواتین کے لیے اور ٹرانس جنڈرز کے لیے جو کہ جن کو جو آپ کے ان میں ہے کہ وہ بہت ہی اس وقت پزیکیوٹیڈ مائنورٹی ہے خاص طور پر پشاور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے کیسز آئے ہیں جس میں ان کو جو ہے پتھر مار مار کے مار دیا گیا ان کو لہو لہان کر دیا گیا آئے دن ان کو مارا چاہتا ہے جو ہمارے ٹرانس جنڈر بہن بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو بعض ٹرانس ویمن کہتے ہیں بعض ٹرانس ویمن کہتے ہیں تو یہ ان کی چوائس ہے اور یہ ہے کہ ان کی حقوق کے لیے ضرور جو ہے وہ ہم کھڑے میں اور جو بھی پرزیکیوٹیڈ ہیں ہمارے طبقات چاہے وہ چاہے وہ کسان ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں ہم سب کے لیے کھڑے میں ہیں آپ کو پتہ ہے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک امپورٹن بات آپ کو بتاؤں ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ مزدور کی کم از کم اجرت چالیس ہزار روپے مہانہ کی جائے کیونکہ اس وقت جو ہے اور وہ مزدور مرد یہ عورت نہیں ہے مزدور کی بات کریں تمام مرد اور تمام عورتیں جو مزدوری ہمارے بہن بھائی کرتے ہیں اس میں شامل ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک مرد کی اجرت بھی کم کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر اس کے گھر میں جو خواتین ہیں اس کے اوپر پر پڑتا ہے وہ سب سے زیادہ بدتری طریقے سے ایفیکٹ ہوتی ہیں تو ہم اسی لیے ہم تو مردوں کے حکوم بھی بات کر رہے ہیں کہ ہماری کمت کا مجرت جو ہے وہ چالیس ہزار کریں اور جو عورتیں مزدوری کرتی ہیں آپ ان کو آدھی تنفہ پر نہیں رکھ سکتے حکومت کو چاہیے اس پر لیجسلیشن کریں انہیں چاہیے کہ برابر کی مزدوری ملے کیونکہ ہم برابر کا ہماری عورتیں کام کرتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بھٹا مزدور جو اگر آپ کا کبھی چکر لگے تو پریز ضرور وہاں سے پروگرام کریں اور بھٹا مزدوروں کے جو ہیں کیونکہ ہم نے بہت کام کیا بھٹا مزدوروں کے ساتھ آسما جہانگی کا تو کام پوری دنیا مازتی ہے بھٹا مزدوروں کے ساتھ آپ دیکھئے کہ وہاں پر جو عورتیں ہیں وہ اگر نو ماہ کی حاملہ بھی ہیں تو وہ پھر بھی بیس بیس پچیس پچیس ایٹے اپنے سر پر اٹھا کے منزلوں تک اوپر چڑھ کر لے کے جاتے ہیں اگر کام اس طرح سے برابر کا ہے تو پھر اجرت برابر کی نہیں ہے تو اس طرح کے مسائل ہم جو ہے اس عورت مارچ میں اٹھا رہے ہیں میں اب میڈیا سے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز یہ جو ہمارے جن آپ نے ایک یا دو جو پلیکارڈ ہیں جو ہمارے اوفیشل نعرے ہیں جس کا منشور آپ کو دیا گیا ہے اس میں تو ان پلیکارڈ کا ان سلوگن کا ذکر ہی نہیں ہے یہ ایک دو نعرے اگر جو کوئی خواتین اپنی مرضی سے پلیکارڈ لانا چاہتی ہیں وہ لیں اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتی ہے لے کے کہ مجھے ہجاب کا حق چاہیے تو آپ بھی لے جائیں سو بس ملہ تو یہ خواتین کے لئے جیسے میں نے ارس کیا سیف سپیس ہے جو کچھ وہ کہنا چاہتی ہیں ان کو ازادی ہے کہ وہ کہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اوفیشل ہمارے نعرے ہیں ان سے آپ توجہ تو پلیز ان سے نہ ٹینک کیونکہ آپ ایک خاتون ہے اس لئے مجھے آپ سے بہت زیادہ امید ہے کہ آپ اس منشور میں جو اتنے امپورٹنٹ ڈیمانڈ ہیں ان کا ذکر ضرور کیجئے گا اچھا ماروی صاحبہ یہ جو خواتین کے لئے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں معاشی خود دن ساری حاصل کریں جو میل چائلڈ پریفرنس ہے یہ نہ ہو خواتین کو تعلیم اور روزگار کے یقصہ مواقع بھی اثر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت جو ہے وہ گھر کے ذمہ داریاں بھی نبائے شوہر اور بچوں کا خیال بھی رکھے تو آپ اسے ہیپیلی میریڈ ہونے پر پخر کرنا سکھائیں بجائے اس کے ہیپیلی ڈیبوسٹ ہونے پر پخر کرنا سکھائیں اچھا دیکھیں ہیپیلی میریڈ تو خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ میں ہیپیلی میریڈ ہوں الحمدللہ اور میری جو ہے آج ہی مجھے ابھی آپ کے فون آنے سے پہلے میری میرے حزبن سے بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے بتایا کہ میرے سوسر نے کس طرح سے بعض لوگوں کو چھپ کر آیا میری غیر موجودگی مجھے تو معلوم نہیں ہوتا پاکستان میں ہے اور انہوں نے کہا وہ بہترین بہو ہے وہ بہترین ماں ہے میری پوتی کی اور وہ بہترین بیوی ہے تو میں تو الحمدللہ اور میری جیسی بہت سی خواتین ہیں اس تحریک میں جو ہیپیلی میریٹ ہیں اور ہم بہت خوش ہیں اور بہت فقر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے جیون ساتھی اللہ نے ہمیں اتنے خوش قسمتی دی ہے کہ وہ عطا کی ہیں جو ہمارے ساتھ ہر قدم ہمارے ساتھ ہیں میری پوری سوسرال کی فیملی میرے ساتھ کھڑی دی ہے تو ہم تو ہیپیلی میریٹ ہیں لیکن ہماری اگر کوئی بچی اگر کسی کا گھر نہ بس سکے اور اس کی میریج پڑنٹ ورک آؤٹ تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس کو زندہ درگور کر دیں کیا ہم اس کو یہ سکھائیں کہ وہ عمر بھر روتی رہے اس موو آن ہی نہ کریں اور اگر یہ زخم ایک لگ گیا تو اس زخم کو لے کے ساری عمر بیٹھے جس طرح سے کسی زمانے میں جب پرانا معاشرہ جس کو ہم ہندوانا زندہ ہی مار دیتے تھے تو کیا ہم وہ چاہتے ہیں معاشرہ یا ہم اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں جہاں پہ عورت کی طلاق ہونے سے عورت کی زندگی ختم نہیں ہوتی تھی طلاق کا عمل رسول پاک کے شدید ناپسند فرمایا ہے لیکن جب اس کو حلال قرار دیا ہے لیکن آپ دیکھیں پوری اسلامی جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر بڑی بڑی ہماری پرسنیلٹیز ہیں ماروی صاحبہ یہ جو ہماری میڈل کلاس طبقے کی شہری خواتین ہیں گھریلو تشدد کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے نظام میں ان کا ایک مقام ہے ان کے پاس فیصلہ سازی ہے خاندانی نظام میں ایک مرکزیت ہے جو ان کے گرد گھومتی ہے ماں کا عدب ہے بہت سے ورکنگ ویمن جو ہیں وہ گھر بھی چلا رہی ہیں نام بھی بنا رہی ہیں تو ایسا کیوں دکھایا جا رہا ہے کیوں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو معاشی خود انہ ساری ہے اور خاندانی نظام ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ دونوں اگر ساتھ ساتھ چلیں تو بہت ہی کامیاب رہتے ہیں جیسا کہ ہماری فیملی ہے جو ہمیں جانتے ہیں لوگ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری فیملی کو ایک آئیڈیل فیملی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم دائم رکھے سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو شخصی آزادی دی ایک دوسرے کی سپیس کا ہمیشہ خیال رکھا میری ساس اور میرے سسر نے ہمیں ہمیشہ خود انہ ساری کی میرے امی اور ابو نے ہمیشہ خود انہ ساری کی تربیت دی اور ہم نے اپنی بچی کو بھی ایسی تربیت دی کہ وہ جب اپنی زندگی کی اپنی عزت کی اور اپنی ناموس کی حفاظت خود کر سکے اس کو اس قابل بنایا تو میرا تو خیال ہے کہ زندگی بہت آسان اور بہت اچھی ہو جاتی ہے جب آپ کسی کی بھی شخصی آزادی کا خیال رکھتے ہیں اچھا ماروی یہ جو مارچ کے مخالفین ہیں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ مرد پہ الزام لگاتے ہیں حالانکہ جو عورت ہے وہی عورت کی دشمن ہے اور اکثر ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے جسے مثال کے طور پر بیٹی کی پیدائش جب ہوتی ہے اس پر افسوس کرنے والے جو ہوتے ہیں ان میں مرد سے زیادہ جو والدہ کی سسرالی خواتین رشتدار ہوتی ہیں وہ زیادہ پیش پیش ہوتی ہیں تو پاکستان میں خواتین کے جو سنفی استحصال کی صورتحال ہے اس کے جتنے ذمہ دار مرد ہیں اتنی پر ذمہ داری جو ہے وہ اس افسوسناک صورتحال کی خواتین پر بھی آئد ہوتی ہے آپ درست کہہ رہی ہیں بلکل درست فرماری ہیں اور یہی میں بار بار جس پروگرام میں جا رہی ہوں لیکن جو چونکہ مرد انکرز ہیں ان کی سمجھ میں بات کماتی ہے آپ سمجھ لیں گی دیکھیں میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تو جنگ مردوں کے ساتھ ہے ہی نہیں مرد تو ہمارے ساتھ ہیں آپ کا کیا خیال ہے میرے ساتھ میرے ابو میرے ہزبن میرے سسر میرے بھائی اگر کھڑے نہ ہوتے تو میں یہ سب باتیں کر پا ہوتی وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو اور میرے اسی بہت ساری عورتوں کی بات کو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں وہ ہماری بات کو وہ غلط مطلب نہیں پہنا رہے ہیں جو باقی کے مرد جو ہم مرد اور عورتیں پہنا رہے ہیں مجھے ہنا پڑے گا بہت سی عورتیں بھی یہی سمجھ رہی ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فاشی کرٹے کھول دو ہمیں اپنے جسم فروشی کرنی ہے خدا نہ خاص تھا کیسی باتیں آپ لوگ کریں مطلب یہ کہ مجھے تو اب ہسی آنے لگی ہے کہ اتنی سادہ سی بات پر اتنے غلط مطلب کیسے نکال میں اسی لئے چاہ رہی تھی کہ اس پروگرام کے توسط سے جو عورت مارش کے لحاظ سے جو لوگوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں جو ان کی سوچ پائے جاتی ہے اس کو ذرا کلیر کیا جائے میں نے اسی لئے جو ہے وہ سپیسیفک سے سوال رکھے آپ کے لئے اچھا ایک اور جو بنیادی سوال بینگ اپ ومن جو ہے میں یہ سمجھتی ہو کہ جب عورت کے حقوق کی بات جی اس کے اوپر زیادہ پھوڑی سی بات یہ مردوں اور عورتوں کے درمیان کی جھنگ بلکل نہیں ہے آپ نے درست فرمایا ہے کہ بہت سی عورتیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہے کہ یہ جو پیدر شاہی نظام ہے جس میں ایک سلس جو ہے ایک جس جو ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے اور دوسری میں ہمیشہ محکوم ہوتی ہے تو ایسا نظام ہمیشہ چلتا ہی اس بیس پر ہے کہ جو محکوم طبقہ ہے اس کو استعمال کیا جائے محکوم طبقے کو مزید محکوم رکھنے کے لئے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ نے بھی بلکل صحیح فرمایا کہ جب بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی ہے تو خاندان کی عورتیں ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ بناتی ہیں انہوں کی بیٹی ہوتا ہونے تو خوشی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ ایک محکوم طبقہ ہے کمزور طبقہ ہے اور وہ اپنی طاقت جو ہے وہ تلاش کرتا ہے طاقتور طبقے میں اور اسی وجہ سے عورت کی طاقت اس کا بیٹا اس کا شوہر اس کا بھائی اس کا باپ سمجھا جاتا ہے عورت کی طاقت کبھی بھی اگر آپ کی کسی کی ساتھ بیٹیاں ہیں تو اس عورت کو طاقت پر نہیں سمجھا جائے گا لیکن اگر اس کے دو بھی بیٹے ہیں تو اس کو ایک اہمیت حاصل ہوگی تو اس لیے عورت ڈراؤ کرتی ہے اپنی پاور جو ہے وہ ایک پاور پھول سے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا پیدر شاہی نظام ہے تو اس میں عورتوں اور مردوں دونوں صحیح سائٹ پر بھی ہو سکتے ہیں دونوں غلط سائٹ پر بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ کتن میں آپ کی توسط سے بہت آپ نے میرے پہ بہت بڑا احسان کیا جو سوال پوچھا جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ عورت اور مرد کی جنگ نہیں ہے آپ کیا جو ہمارا ایوریج مرد ہے کیا وہ جنگ اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے گا کیا وہ جنگ اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہے گا یا بیوی اور بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہے مسئلہ تب آتا ہے کہ جب آپ دوسرے کی ماں اور دوسرے کی بیٹی اور دوسرے کی بہن کی وہ عزت نہیں کر پاتے جو آپ اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا مگر صرف ہماری ماں کے قدموں کے نیچے نہیں اس میں آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے اور جو مرد دیکھ رہے ہیں جس مرد نے مجھے گالی نکالی اس کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے تو عمومی طور پر عورت کی ازداد کریں صرف اپنے گھر میں یہ واقعات مجھ سنایا کہ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں میری بیٹی کھڑی ہو جاتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں بیٹی کے آنے پہ بیٹی سے اجازت لے کے باہر جاتا ہوں یہ تو سب باپ کرتے ہیں باپ نامی شفتت کا ہے باپ تو نامی باپ کا نام اگر آ جائے تو وہ تو ایک دل میلٹ ہو جاتے ہیں اس سے بچیوں کی تو دل میلٹ ہو جاتے ہیں باپ کے نام سے میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے خواتین کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب عورت کے حقوق کی بات ہوگی تو ذمہ داری کی بھی بات ہوگی تربیت کی بھی بات ہوگی کہ ہم عورتوں کی تربیت کریں تو بہت سی خواتین صرف اس لیے تعلیم حاصل کرتی ہیں کہ انہیں اچھا رشتہ مل جائے ڈاکٹر بن کر بخوشی جو ہے وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں تو اس طرح سے جب ہم دفاتر میں دیکھتے ہیں تو بساوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی مرد کے ایک خاص طرز عمل بھی کرتی ہے تو اس حوالے سے بچیوں کی تربیت بھی ضروری ہے کہ انہیں جو ہے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو انہیں کس طرح سے جو ہے وہ پیش آنا ہے کس طرح سے اپنا رکھ رکھاؤ کرنا ہے اور اس کے لیے ان کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا مقاصد رکھنے ہے اپنی زندگی کے تو کیا اس عورت تحریک میں خواتین کی تربیت کے حوالے سے کوئی پروگرام زیرے غور ہے زیرے غور نہیں جی خواتین کی ایک تو یہ ہے کہ صرف خواتین کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے میرے خالے زیادہ تربیت مردوں کی تربیت کی ضرورت ہے ہم اپنے بیٹوں کی اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں ہمائیں ہی کر سکتے ہیں ہم یہ تحیہ کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ اس نے ہر عورت کی عزت کرنی ہے صرف اپنی ماں کی نہیں سب کی ماں کی ضرورت کرنی ہے صرف اپنی ماں کے قدموں تلے جنت نہیں اگر جو ہے وہ یہ ہوتا تو صرف آپ اپنی ماں کو اس آسمان پر بٹھاتے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ وہ کانسنٹ کا مطلب سمجھیں اگر کسی لڑکی نے کسی عورت نہ کہہ دیا ہے تو اس کو نہ سمجھ کے واپس مر لیں اپنے قدم یہ بات تو یہ تو ایک پورا میسیج جاتا ہے عورت مارچ سے بھی لیکن میرا جو سپیسیفک سوال تھا وہ عورت کی تربیت کے حوالے سے تھا کہ جیسے میں ایک دفتر میں کام کرتی ہوں تو مجھے وہاں پر کیا رکھ رکھاؤ رکھنا ہے میری زندگی کے کیا مقاصد ہونے چاہیے مجھے کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے مجھے کس طرح سے دوسرے کو ڈیل کرنا چاہیے کیونکہ ہم مرد ڈومینیٹڈ معاشرے میں کام کرتے ہیں تو ایسے میں عورت کو کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے کس طرح سے ری ایکٹ کرنا چاہیے اس تربیت کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں سپیسیفک تربیت کے حوالے سے دیکھیں یہ جو سپیسیفک تربیت جو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے خواتین کے لیے میرا دیسیال کے خواتین ہمارے معاشرے کی کوئی بڑی انپروپریٹ خواتین ہیں آپ اپنے گھر سے آئی ہیں آپ کے ساتھ بے شمار اور بھی لڑکیاں کام کرتی ہیں they know how to conduct them آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اپنے آرکھ رکھاؤ کیسے رکھنا ہے تو یہ رکھ رکھاؤ کا بوجھ تو ہمارے پر نہیں ڈالنا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ تربیت اپنے بچیوں کو ضرور دینی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے مضبوط بنانا ہے انہوں نے کیسے اس دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور انہوں نے کیسے ظلم کے آگے خاموش نہیں رہنا ہے یہ تربیت ہمیں ضرور اپنی بچیوں کو دینی ہے اور آپ اس میں درست فرماری ہیں کہ اور یہ کر رہے ہیں ہماری جو یہ جو خواتین ہیں جو نکلیوی ہیں ان میں سے بعض تو چالیس چالیس سال سے کام کرنی ہے اور آسنا جہانگیر نے تو پورا ادارہ دستک اور ای جی ایچ ایس بنا کے اس ادارے کو ایک پورا انسٹیٹیوشن بنا دیا وہاں سے بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں بدلی ہیں میں آپ اگر ان لڑکیوں کی داستانوں پر کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کے آٹھ دس سال روزانہ آپ پروگرام کر پائیں گی ہاں ایک لڑکی کے اوپر اتنی لڑکیوں کی زندگیاں بدلی ہیں انہوں نے تو میرا یہ خیال ہے کہ اور اس طرح سے بہت سی عورتیں کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ہم بدل پائیں گے ہم اپنے ملک کو انشاءاللہ جنت کا گہوارہ بنا دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ماروی سرمت صاحبہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عورت مارچ ہے وہ گھرے لو تشدد کے خلاف ہے عورت کی سماجی برابری کے لیے ہے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا سکے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکے ابھی ناظرین مجھے ایک بریک کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک مشہور و معروف ڈراما فلم رائٹر خلیل الرحمان کمر سے لیٹس ٹیک او بریک بریک کے بعد کچھ شامدید ناظرین پاکستان میں گزشتہ دنوں عورت مارچ کے حوالے سے ایک شدید تقسیم دیکھنے میں آئی خواتین کے حقوق کی مہم پر سخت اعتراضات ہوئے اور اس تحریک کی مخالفت میں سب سے بلند آواز خلیل الرحمان کمر کی رہی آپ ان سے اتفاق کر سکتے ہیں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ پاکستان کے صفحے اول کے لکھاری خلیل الرحمان کمر صاحب موجود ہیں خلیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خلیل صاحب پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ عورت مارچ کے خلاف ہیں لیکن میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گی کیونکہ پچھلے تین دنوں کی جو بحث ہے اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس مارچ کے جو مخالفین ہیں ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ اس مارچ میں جو سلوگنز استعمال کیے گئے ان میں جو ہے وہ زومانیت کا انصر ہے اور بہت سے لوگوں کو ان پر پہاشی کے فروع کا گمان ہوتا ہے اور جو ہماری ثقافتی روایت ہے اس سے بغاوت نظر آتی ہے لیکن اس ساری بحث کے دوران اس محاذ میں جو خواتین کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے آپ کی ذات کی ایک شناخت قائم ہو گئی ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک آپ میزوجنسٹ ہیں اور بہت سے لوگوں کے نزدیک آپ ہماری تہذیبی روایتوں کے پاس بہان ہیں تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ سے یہ جانا جائے کہ آپ کے نزدیک جو آئیڈیل عورت ہے اس کے سماجی مقام کا تصور کیا ہے سب سے پہلے تو thank you very much for inviting me here السلام علیکم to everybody who is listening and watching it right now پہلے اس پر بات کرتے ہیں میرے میسوجنسٹ ہونے پر دونوں جہان کی لعنت اس شخص کے اوپر جو خلیل و عمان کمر کو میسوجنسٹ کہے میں آج جو یہاں بیٹھا وہاں ہوں اپنی بیوی سے اپنی بیٹی سے اپنی بہنوں سے اجازت لے کر آیا ہوا اور ہر شو کو کرنے کے لئے یا ہر دن کے آغاز میں جب میں ایسی کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو اپنی بیٹیوں سے اپنی بیوی سے اور اپنی بہنوں سے فون پر بات کرتا ہوں نہ ہو لیے اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے مجھے بدا کرتی ہیں کہ جاؤ تم نیک کام پر نکلے ہو اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اب آتے ہیں میرے ہاں کس عورت کا کونسپ ہے نہ اس سے بھی پہلے کہیں پہلے میرا اختلاف کیا تھا بے شرموں میں بے شرموں کو کوئی پتا نہیں چلا چیک چیک ایک بات کے طرح میں عورت کے ہر حق کے لئے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہوں یہ جو غلیظ گھٹیا گندے اور پلید نارے ہیں ان کو بدل لیجیے میں نے ولنٹیئر کیا کہ اپنے کچھ لوگوں کو لیا یہ میں لکھنا جانتا ہوں ہم بیٹھتے ہیں اچھے نارے بنا لیتے ہیں اور میں پلیکٹ دے کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ اپنا پورا منشور بدل سکتی تھی یہ نارے نہیں بدل سکتی تھی کیونکہ ان ناروں کے پیچھے وہ ایجنڈا ہے جن کیلئے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے اب میں آتا ہوں اپنی عورت عورت کے اوپر دیکھئے کلچر صدیوں کے تدبر اور صدیوں کی شکست و ریخت کے بعد پنپتہ ہوا اور ایولیوشن سے گزرتا ہوا اپنا مقام حاصل کرتا ہے اور اپنی ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر صرف چند باتوں پر اجتہاد باقی رہ جاتا ہے اور ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں میں بھی آپ کے شو میں آنے سے پہلے مارچ سے آئے ہوئے کچھ کلپس دیکھ رہا تھا جہاں جائس اپنا سٹیج پر ناچ ناچ کی آزادی مانگی جاری تھی شرمی کی انتہا ہے کہ وہ کونسی آزادی ابھی باقی رہ گئی ہے کہ آپ کھلے بندوں ناچ گا رہی ہیں مردوں کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں خلیل و رمان کمر کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں اور آپ کو فلسٹ پروڈیکشن حاصل ہے اس کے بعد آزادی وہ رہ جاتی ہے جو آپ نے آپ نے نہیں میرے ہاں کی خاتین کہاں ایسی کوئی گھٹیا ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ تو ایک بہت کلیل سا حصہ ہو جو اس ایجنڈے کو سرانجام دینے کیلئے آئے ہو جس کے پیچھے فورم فنڈنگ چل رہی ہے اور کون نہیں جانتا ایون ادارے جانتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری ادارے اس بھیانک ایکٹیوٹی کے بارے میں چپ کیوں ہیں میرے ہاں کی عورت میری ماں سے شروع ہوتی ہے ہم نے کبھی نہ اپنی بہن کو کہا کیسے بیٹھنا ہے کہ ہماری ماں بتایا کرتی تھی اور وہ وقفوں وقفوں سے جہاں جہاں غلطی ہوتی تھی وہ بیٹی کو کبھی آنکھ کے اشارے سے کبھی ڈانٹ کے اور کبھی سمجھا کر بتاتی تھی کہ بیٹا جب آپ مردوں میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھتے ہیں اور جب آپ خاتین میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح کی آداشتیں محفوظ ہیں ہمارے ہاں پھر ہماری ماں ہی بتایا کرتی تھی کہ دیکھو تم مان ہو اپنے باپ کا تم غیرت ہو اپنے بھائی تو ایسا کوئی ایک مت کرنا جس سے باپ کا مان ٹوٹ جائے بھائی کی غیرت پر کچھ حرف آئے اور یہ سیکھتے سیکھتے ہم نے ایک ایسا مچور معاشر ڈیولپ کر لیا جس میں آہستہ آہستہ پہلے کبھی سکول جانا اور ایڈوکیشن حاصل کرنا کم تھا خاتین کا آج میں ایسی جنورسٹیز کو بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں کلاسوں میں لڑکے ہیں زیادہ اور لڑکے کم ہوتے ہیں جابز اپرچنیٹیز آر بینگ میر اویلیپل ٹو ایوری باری ایکولی آپ کا ٹیلنٹ ہے آپ کو جاب مل رہی ہے یہ جابز اگر اس طرح مانگ رہی ہیں جیسے انہوں نے اسمبلیوں میں کوٹے پر حصہ مانگا ہوا ہے وہ نہیں ملتا جابز کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے اور جو جاب کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے وہ جاب حاصل کر رہا ہے اس میں کئی مرد جو دھتکار دی جاتے ہیں اور ہم اس پر کوئی احتجاج نہیں کرتے کیونکہ فطری طور پر مرد غیرت مند ہوتا ہے اور اس کے ہاں احتجاج کرنے کی بہن ماں بیٹی بیوی اپنے تمام تر وقار کے ساتھ ایک گھر کی حفاظت کر رہی ہیں ہم تو باہر ہوتے ہیں گھر پر حکومت عورت کی ہے وہ فیصلے کرتی ہے صبح سے لے کے شام تک اور شام کو جب ہم تھک آ کے گھر لوٹتے ہیں تو ہم اکثر ان فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں ہماری عوقات کیا ہے کوئی بیٹی غلطی بھی کر رہی ہو تو ہمیں کئی مہینوں بعد پتا چلتا ہے پہلے اس کو سمجھایا بجھایا جاتا ہے ماں کے اینڈو ایسے خوبصورت کلچر کو ہم ایسے بدنامہ زمانہ کلچر کے ہاتھ میں دے دیں گے ایک ماروی سرمت کے ہاتھ میں دے دیں گے جو اس ملک میں آگ لگا کے امریکہ بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اس عورت کے کو اللہ معاف کرے میں آج تک حیران ہوں کہ وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سی جہت ہے جس کو میں سمجھ لوں کہ یہ میرے ہاں کی عورت کو رپریزنٹ کرتی ہے نہ مذہبی طور پر نہ اخلاقی طور پر نہ اپنے عقائد کے لحاظ سے نہ اپنے نظریہ کے لحاظ سے نہ اپنی سوچ کے لحاظ سے میں بار بار یہ ٹویٹ اپنی قوم کے کانوں میں ڈالنا چاہتا ہوں ماروی سرمت کا ایک بہت بڑا ٹویٹ ہے انہوں نے فرمایا پاکستان کا مطلب کیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انہوں نے اس کو رپلیس کیا پاکستان کا مطلب کیا میں آج تک پریشان ہوں بلکہ میں ایک بڑے آدمی چاہت فون پر بات کی میں نے کہا مجھے یہ بتائیے تو سہی یہ بات میں کیوں پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لئے نکلا ہوں آپ جو پیٹریوٹ ہونے کا یا اس گورنمنٹ کو چلانے کا دم بھرتے ہیں آپ کو یہ سن کر کبھی شرم نہیں آئی اور واقعتاً ان کی نالج میں نہیں تھا ورنہ میں اس شخصیت کو جانتا ہوں جبکہ جو مرد ہے اس میں انکار کی صلاحیت نہیں ہوتی جو عورت ہے اس کے پاس حیاء کی طاقت ہے صلاحیت اور قابلیت میں بڑا فرق ہے میں نے کہا عورت میں انکار کی قابلیت ہوتی ہے لیکن جو مرد ہے اس میں انکار کی قابلیت نہیں ہوتی اور عورت جو ہے اس کے پاس حیاء کی طاقت ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا ایک منٹ میں کریکٹ کر دیتا ہوں مرد اور عورت میں بنیادی فرق دیتا ہوں کہ عورت میں انکار کرنے کی قابلیت ہے اور مرد میں انکار کرنے کی قابلیت نہیں اس کا مظاہرہ کرنا ہے میں ابھی دس سلسپیشنز دیتا ہوں اور ابھی آپ کو بھی یاد آ جائے گا مردوں کو انکار آپ نے کیا ہے آفر کر کے دیکھئے کسی مرد کو ایک بھی یا نہیں بڑی مرد کے بارے میں کہا میں نے کہ وہ بہت عشق میں مطلع ہو سچے عشق میں مطلع ہو تو انکار کرتا ہے پھر اس کے لئے اس ایک لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا پرسن نہیں ہوتا اب آیا کی بارے میں میں نے کہا عورت میں نے وفا کی بات کی حیاء کی بات تمہیں لازم و ملزوم ہے نا کہ عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی آپ یہاں نہیں رک جاتی کہ میں کتنی بڑا کمپلیمنٹ دے رہا ہوں کہ عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی لیکن جو بے وفا ہوتی ہے وہ فطرتاً عورت نہیں ہوتی یہ تھا میرا کہنا اب وہ کتنی گینی چونی چند عورتیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں یا میں نے میرے پاس تمہوں میں بات کی ایک لڑکی کی who was committing a sin اور جملہ کیا بولا گیا اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے اس کے معنی آتے ہیں کسی کو we are making her specific اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے پچاس ملین دے رہے تھے اس کا ایک تماشا کھڑا کیایا اچھا کرو تماشا کھڑا مجھے تو گلہ مردوں سے ہے ان سے تو ہے ہی نہیں ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے شاید ان کو پچھلے دس سالوں سے روزانہ آٹھ دس ڈرامے روزانہ چلتے ہیں ان میں چھے سات میں کبھی بھیڑیا کبھی درنگا کبھی پاگل کبھی تضاب کی چیچی لے کے پھر رہا ہے میں تو بحران ہوتا ہوں اس بات کی اوپر یہ بائیس کروڑ کی عبادی میں یہ سٹیٹسٹک لیے پھرتی ہے کہ ایک سو آٹھ لوگوں نے ایک سو آٹھ یا تین سو چار کسیز ہیں تضاب کی تو بائیس کروڑ کی عبادی یاد کیا رہا ہے آپ کو تو خدا کے واسطے ان تین سو چار یا ایک سو آٹھ کو تو ہم بھی برملہ گالی دیتے ہیں بلکہ ہمارے اپتے چڑھ جائے تو ہم مار ڈالے اس کو اس میں پرابلم کیا کیا باقی کے مرد بھی تضاب کی شیشہ لے کے پھر رہے ہیں کیا روز ہر گھر میں ڈومیسٹک وائلرس ہو رہی ہیں جو بی بی کے موہ پر تھپڑ مارتا ہے نا میں قسم کھا کے یہاں کہتا ہوں میرا کوئی جگری دوست آ کے مجھے بتایا نا آج میں نے بی بی کے موہ پر تھپڑ مارا ہے میں اس کو قریب بیٹھ لے نہ دوں میرے سارے دوست میں اچھی طرح جائے ساری سارا دن ہم یہی تو ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کنوں مار پئی ابھی تھاپڑ ہوری صاحب سے بتا رہے تھے مجھے کہ کھا کے آئے آجو تو یہ that's a joke ابھی ایک انٹرویو میں تھا ایک سینیٹر صاحب آتی ان کے سامنے کسی نے حرم میں کہہ دیا کہ دیکھیں اس نے حرام کے نیچے جینز پہنی ہوئی ہے اس نے بلیو کر دیا کہ سارے مردی اس طرح کے ہیں اگر یہ آپ کا جنرلائز کرنے کا طریقہ ہے تو انتہائی گھٹیا ہے اچھا یہ جو آپ کی جو حیاء کا جو آپ کا تصور ہے اس کی ایک بیالوجیکل ایکسپلینیشن دی ہے جو کہ آپ کے موقف کی تائید کرتی ہے میں حیاء کی ایک ٹھرپل ڈیپیٹیشن کر دیتا ہوں تالہ ہے حیاء جو صرف ایک چابی سے کھلتا ہے تالہ جب تالے کو جب دوسری چابی تیسری چابی بھی لگنے لگتی ہے تو ہم بیکار سمجھ کے ساتھ باہر تنک دیتے ہیں یہ ہے یہ ایک مشہور فلوسفر ہے ان کے مطابق جو حیاء ہے وہ عورت میں ارتقاء کے مقاصد کی تکمیل کرتی ہے وہ کون ہے مشہور فلوسفر نام لیجیو ویلڈیورا ہے یہی تو پرابلم ہے ہمارا ہمارا پھر بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمیں فلوسفر کوٹ کرنے کے لیے ہمیشہ باہر سے مدد مانگنی پڑتی ہے لیکن آپ کے اس حیاء کے تصور کی وہ تائید کرتے ہیں بھلے ہی تائید ہمارے ہاتھ دیفائن ہو چکی رانے منگے پیڑے انہوں دین والے پتہ رہے مرد منگی آٹا انہوں ہاتے دا بھی کاٹا عورت کئی انہل کاٹا دندی مرد کئی انہل کاٹا دندی ہے دیفائن ہو چکا اس کب ریفرنس کیوں نہیں دیتی آپ اچھا وہ کہتے ہیں کہ عورت کی جو باہیا پسپائی ہے اسے جنسی انتخاب میں مدد دیتی ہے عورت میں یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ سوج بوجھ کے ساتھ اپنے شریک حیات کا انتخاب کر سکے کیونکہ جو یہ شخص ہے یہ بعد میں اس کے بچوں کا باپ بنے گا یعنی جو نسل کا مفاد ہے وہ عورت کی حیاء میں مزمر ہے لیکن اصل میں سوال میرا یہ ہے جو ہمارا ارثوڈاکس مذہبی لٹریچر ہے جو کہ مذہبی علماء عورت کے بارے میں لیکھتے ہیں اس میں عورت کو اتنا طاقتور نہیں دکھایا میں ارثوڈاکس کا لفظ استعمال نہیں کروں گا جو اتنا آپ بتا رہے ہیں اتنا طاقتور نہیں دکھایا ارثوڈاکس ہے ارثوڈاکس ہے جس میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حضرت فاطمہ تو زورہ کا انتقال ہونے والا تھا میں نے فرمایا کہ میرا جنازہ رات کو لے کر جائیے گا مبادہ یہ کسی نامحرم کی مجھ پر نظر پڑ جائے یہ حیاء کا بہترین تصور تھا پہلا باقی ہے سینکنوں حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہی بات کر رہی ہوں کہ جو یہ آپ کا تصور ہے اس سے یہ والا جو ہمارے مذہبی علماء بتا رہے ہیں میں بنیادی جو ہمارا لٹریچر ہے میں اس کی بات نہیں کر ہی میں مذہبی علماء کی بات کر ہی ہوں جو اپنے لٹریچر میں میں بھی آپ کو ریفرنس بھی دے سکتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ سنف نازک ہے ناکس الاخل ہے اس کی سرشت میں کجی ہے وہ فتنے میں پڑ سکتی ہے لہٰذا عورت پر کنٹرول کرنا چاہیے مرد کا کنٹرول کرنا چاہیے وہ غلط لفظوں کا میرے نردیق وہ کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کر جاتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ عورت کو ڈسکرائب کرتے ہوئے لفظوں کے چناؤں میں احتیاط کریں میں ایسا نہیں سمجھتا لیکن کیا ہے کہ جب آپ کی سچے علم سے دوری ہوتی ہے تو آپ کے اندر کجربی بھی آتی ہے اور آپ کے اندر ناکس اقلی بھی آتی ہے ہم نے صدیوں اس کو سپریس کر کے رکھا ہے مردوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج کے ماشرے میں الحمدللہ میری عورت ہر طرح سے آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں اور کہیں جہاں ایسا نہیں ہو رہا خدا کی قسم ہم سب باشہ مردوں کے ساتھ ہیں میں اس بات کا دائی ہوں کہ عورت کو تعلیم کے برابر کے مواقع ملنے چاہیے میں اس بات کا دائی ہوں کہ اس کو جائدات میں اس کا ڈیو حصہ ملنا چاہیے میں اس بات کا دائی ہوں کہ اس کو ایکول جوب اپرچنٹیز ملنی چاہیے میں اس بات کا دائی ہوں کہ اس کو فری مومنٹ کے سارے مواقع ہونے چاہیے لیکن یاد رکھئے گا عورت کو ہر مذہب نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وہ سنفن نازک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے رات کی ڈیوٹیاں آپ نہیں کر سکتی اکارا سے آکے گھروں میں یا ناروال سے آکے گھروں میں مزدوری کر کے سڑکوں پر ٹینٹ ڈال کر یا پھٹے ڈال کر نہیں سو سکتی آپ this is the difference and this you must appreciate اچھا اس سارے معاملے کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ مرد کے پاس انکار کی قابلیت نہیں ہوتی یعنی کہ اگر مرد کو اتنا ہی پری ہینڈ دے دیں this is not پری ہینڈ یہ اوقات بتا رہا خدا کے باس پہ اس کو پہلے نو 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 اس کو پہلے بھی مس انٹرپلٹ کیا گیا کہ میں مرد کو خدا میں سنیئے میں اس بات کو آپ اچھا سوال کر سکیں گی مرد جو چیٹ کرتا بارننگ میں میں اس کو دو ٹککہ بھی نہیں کہتا اس سے زیادہ کیا کہوں یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کی ضرورت ہے افکورس اس کی تربیت کی ضرورت ہے ٹھیک رائٹ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت باہر نکل کر کام کرتی ہے ان میں بیوروکریٹس بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں وکیل بھی ہیں صحافی بھی ہیں نرسز بھی ہیں بلیور کلاس بھی ہیں کسان خواتین بھی ہیں تو جو آپ کی آئیڈیال عورت ہے آپ اسے کیا تلقین کریں گے کہ وہ پریفریبلی گھر بیٹھے بلکل نہیں یا کھرکی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ معشرے میں اپنا نام اور مقام بھی بنایا بار بار ایک سوال کا جواب میں ابھی کہہ کے بیٹھا ہوں کہ مطلب یہ کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیت کرے کہ بیٹی آپ صرف گھر بیٹھو اور مجبوری کے بغیر گھر سے نہ نکلو یا پھر وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیت کرے کہ جیسے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ ایک بڑا اپنی بند کر دکھاؤ اپنا نام روشن کرو اپنا مقام بناو اپنے ملک کا نام روشن کرو اپنی جاتی کا نام روشن کرو آج دیکھئے نا آج اس بحث میں ہم نے اپنی بہت سے ہیرو خاتین کا ذکری کرنے سے رہ گئے ہیں ان کے نام ہی ہمارے وہ پیچھے چلے گئے اور ایسے بھونڈے نارے منظریام پر آ گئے تو یہ بدکسمت ہی ہے میں میں آہ 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 ممریٹ ٹھیک ٹھیک اچھا سر ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنا چاہی ہوں آپ چاہیں تو اس کا جواب نہ دیں آپ عورت کے ساتھ ہیا کا تصور وابستہ کرتے ہیں جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے شو بز انڈسٹری ہے انٹرینمنٹ انڈسٹری ہے وہاں پر جو خواتین ایکٹنگ کرتی ہیں آرٹسٹ ہیں اور یہ تصور کیجئے کہ وہ بلکل باق کردار خواتین ہے لیکن اس جوب یعنی ایک ایک ٹنگ کے حوالے اس سپیسیفک جوب کو آپ حیاداری کے تصور سے کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو عام لوگ ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پہ آ رہی ہے ڈراموں فلموں میں کام کر رہی ہے تو وہ جو ہے وہ باہیا ہو ہی نہیں سکتی اس پر کوئی مولانا بیٹھے ہوں گے تو بحث کریں گے میں بلکل جواب دوں گا اس کا ٹی وی پر آپ کو سمجھانے کے لیے ہم دیکھئے جب اٹلیس جب خلیل ورمان کمر لکھتا ہے تو ایک پورے میسج اور تھیسس کے ساتھ لکھتا ہے تو وہ جب ہم ایکٹ کر کے دکھاتے ہیں وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے نا ہم جھوٹ بول کے جھوٹا ایکٹ کر کے آپ کو رولا دیتے ہیں تو اصل مقصد کیا ہوتا ہے اس کا آپ کو سمجھانا وہ اس میں کہیں کہہ دیا کہ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی یا ای لاب یو تو وہ سارا پبلک کو بھی معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے ایکٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بات اس پر اجتہاد کیا جا سکتا ہے ناظرین عورت کے مسئلے کو ہمیں تھوڑا نیوٹرل ہو کے دیکھنا چاہیے ہمارے سماج میں میل چائلڈ پریفرنس ہے عورتوں اور مردوں کی خاندگی کے شرعہ میں واضح فرق ہے ہمارے سماج میں غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں عورت کے پاس جائداد کی ملکیت مردوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے تو جب عورتیں ان حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں تو یہ ان کے جنون مسائل ہیں انہیں اگنور مت کریں اور ان کا مزاک مت اڑائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہنی بھی ضروری ہے کہ وقت کے ساتھ عورت کے مقام میں بہتری بھی آ رہی ہے پچھلی نسل کی جو خواتین ہیں ان میں سے بہت کم ایسی تھیں جنہوں نے رسمی تعلیم حاصل کی لیکن اگلی نسل میں بیٹے اور بیٹی دونوں کی تعلیم کو ہم سمجھا گیا آج کل کے جو والدین ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں انڈیپیننٹ ہوں ان کا بہت شاندار کریئر ہو سماج آہستہ آہستہ خواتین کے لیے جگہیں بھی پیدا کر رہا ہے سو لیٹس ہوپ پر دی بیسٹ پروگرام بیداری سے اپنی میزبان عزمہ خان رومی کو دیجئے اجازت پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر